لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ عَسَنًا انتعائی قابلِ قدر معزز شامعین حضرات قدرش را خدبات جمعت و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ودائل آب دے مناقب آب دی شیرت دا تذگرہ آب دی شورت مبارکہ دا تذگرہ اور دیگر پیارے حبیب دے متعلقہ مضامین دا اس سلسلہ چل رہے ہیں اس وقت بھی خدبہ مشنونہ دے الفاظ تو بعد میں جو شاہ احباب دے شم نے اللہ باگ دی توفیق نال عُسْوِ رحمت نال شورہ اعذاب دی ایک آیہ مقدشہ دا اب لدائی شاہ تلاوت گیتا ہے اس مقام دے اللہ رب العزت والجلال لے اس حقیقت نوبادے کیتا ہے لَقَدْ گَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ عَسَانًا کہ دنیا دے اندر رہنے والو قیامت تک پیدا ہونے والو میرا معلوب نبی توڑے واس سے بہترین عُمدہ ترین عالی ترین نمونہ ہے نمونہ اصل ہو کیا جاندہ ہے اور ہمیشہ نقل اصل دی ہویا گردی ہے اور جس سے نقل اصل دے این مطابق ہو جائے اس سے نقل قابل قبول ہے اور جس سے نقل اصل دے مطابق نہ ہوئے اس سے نقل نو قابل قبول نہیں کیتا جاندہ بلکہ رد کر دیتا جاندہ ہے معلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار توڑے اور میرے بات سے بہترین نمونہ نے اور امام ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی نے اس عیت مبارکہ دے تحت اس بات نو درج فرمایا ہے کہ آدھ ہی ال آیت الكریم اصل اعت مبارکہ اصل ہے بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال دے اندر آپ دے افعال دے اندر آپ دے معاملات دے اندر پیارے حبیب دے امور سندگی اعت مبارکہ ایک بنیاد ہے کہ اللہ پاک نو توڑا او اختیار کیتا ہویا دین او راستہ قابل قبول جو راستہ میرے محمد دے اپنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے دنال مل جائے اگر اے نہیں تو پھر کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے پھر تو بڑے بڑے ریاضہ دے دھیر لگانے والے عبادات دے امبار لگانے والے جہنم دا این دن بار جان کے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ اونا دیا عبادات اونا دیا ریاستہ اس اصل دے مطابق نہ ہون گیا اور آئیے توڑے اور میرے مرشد و مخدوم سیدنا معمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شان اور عزمت دے عامل اور پیارے حبیب نے کس اندازنا اس کائنات دی کائنو اللہ دی توفیقنا عزیر عحمد دے نال بدلے آئے اور نبی عحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جو بنیادی واسی جو عابدہ اصلح دا طریقہ کام سی جو راستہ دا تعیون سی اللہ باغلے اپنی پاک کلام دے اندر اسی وضاحت کی تھی یہ ذرا غور کی تھی ہے اللہ باغلے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا هو اللہ باغلہ فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی ویشگیہم ویعلمہم کتابا والعکمہ وینکانو من قبل لفیر سلال مریم اللہ باغلے فرمایا اور ساتھ بانی تالہ بڑی عظیم ذات باری تالہ یعنی اللہ رب العزت والجلال دی ساتھ باری تالہ باغلہ فی الامیین اور جس نے عرب دیاں چاہلان دے اندر اور عرب دیاں ان پڑان دے اندر اپنا محبوب نبی بیدھی آمیں اور امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائنے اور آپ رشت و ہدایت مرکز سے منبان بن کے آئینے اور میرے محبوب نبی روشنیاں دا منار بن کے آئینے اور امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لوگاں باغل سے ہدایت دا پیغام لے کے آئینے اور نبی باغل گائنے گمراہیاں تو دور کرنباز سے آئینے اور پیارے حبیب آئینے اور اس مغلوگنو جہنم تو دور کر کے جنت دے قریب کرنباز سے آئینے اور جنت دے راستے دے گامدن کرنباز سے آئینے اور قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے پیغام آرے حباز فی الامین رسول اللہ من غمیت اللہ علیہم آئینہ دے گئے وَيُسَقِّئِمْ وَيُسَقِّئِمْ اللہ باہد نے فرمایا میرا محبوب نبی اور کتاب و حکمت دی تعلیم بیش کر دے جارے نے اور کلام اللہ دیاں تلاں دنگر دے جارے نے اور حکمت بریاں باتاں پیش کر دے جارے نے نتیجہ کی نکل رہی ہے وَيُسَقِّئِمْ اور لوگاں دے دلانتا تسگیاں ہندہ جارے ہیں شفائیاں ہندیاں جارے ہیں اور چالتاں دور ہندیاں جارے ہیں اور جنابِ عالی گمرائیاں دور ہندیاں جارے ہیں اور شرگ و بدتے خرام فات دے کلے کمیں ہندے جارے ہیں اور توحید و شرند نو جاگر کیتا جارے ہیں اخلاق یاد نو جاگر کیتا جارے ہیں اور ذرا غور تو کیجئے اور میرے محبوب نبی دی آمد تو قبل دے حالات کیسے سنگین سن پیارے حبیب ان حالات دے اندر مبوس ہوئے جدو کائنات دے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ سی میرے عزیزو اس امت نے صحیح معنیہ دے اندر نبی رحمت نو رہبر اور رہنما تسلیم کیتا ہی نہیں اگر فقط تسلیم کیتا ہے تو گلی باتی حقیقت دے اندر اگر تسلیم کر لیں اندھی معیشت خراب نہ ہوئے کر لیں اندھی بہتاد نہ ہوئے پریشانیاں والے معاملات نہ ہون عزمائشہ اللہ والیات آ جانا کو بڑی بات نہیں لیکن انشان اپنے کردار نل اپنے اخلاق نل اپنے معاملات نل اس انداد نل اپنی اصلاح کرنے بھی کوشش کرے کہ جو راستہ سونے معدوب نبی شانو دے کے گئے لوگو اسی اس راستے نو پہچانے آئے نہیں اسی اس سڑکتے سوال ہوئی نہیں اسا ہر معاملے دے اندر اپنیاں منمانیاں کی تیاں اگر پیغمبر دے راستے نو اپنایا جائے تو شروع دا کلا کما ہو جائے نفع مند تجارت آم ہو جائے اگر پیغمبر دے راستے نو اپنایا جائے گلیاں بداران چوکان چراہیاں دے اندر شرک دے اڈے قائم نہ ہون اگر پیغمبر دے راستے نو اپنایا جائے اگر پیغمبر دے راستے نو اپنایا جائے شادیاں بیامہ دے لوگ مقرود ہو کے جناب علی پریشان نہ ہون تکلیف صدا نہ ہون غلط کی شمدیاں رسومات لو اختیار کر کے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس امتی نے شمجھے ہی نہیں کہ میرا آئیڈیل کون ہے میرا اشل کون ہے میرے باستے نمونہ کے لیے شخصیت ہے اور آئیے ذرا گور گر دے جانا اللہ باگ نے اپنے پیارے عبیب نے بارے کی فرمایا اللہ باگ نے فرمایا وَإِنْ خَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيرُ سَلَا لِمْ مُبِيرُ اللہ باگ نے فرمایا مَعْبُوب نَبِی دِی آمَدْ دو پہلوں اے لوگ وَادے کی سمدیاں گمراہیاں دا شکار سن پیارے مرشدوں مقدوم آئے نے اور گمراہ جڑے سن رازیاں دو بٹکے خوئے سن آئیو نانو شرات مُسْتاقیم مل گئی ہے یعنی سیدھ راز سے دین شاندہ ہی ہو گئی ہے آئیے ذرا گور گر دے جانا اور سیدھ رازدہ سڑگ محمدی ہے اور میں کی زفدہ سنا ہوا سیدھ راز سے امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم دا بتایا ہویا آپ دا اپنایا ہویا راز سے اور سیدھ رازدہ سڑگ محمدی ہے اور میں کی زفدہ سنا ہوا آج ہو رال جانباغ محمدی ہے اور احمد تھنڈیاں چھا ہوا اور میرے معبوب نبی آئے نے سانو شدیاں رامہ دے لگا نواز سے آئے اور غلط رسیاں تو ہٹاں گے اور شراطیں مستقیم تے گام دن کرنواز سے آئے نے اور تدہ تے اللہ باغ نے شانگی قدنوں وعدے کیتا ہے قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ باغ نے فرمایا اللہ قد کا نہ لگوں ہے فی رسول اللہ کی اشوہ تمہا سان اور کائنات دے لوگ اور میرے معبوب نبی توڑے باغ سے بہترین نمونہ بن کے آئے نے اور نمونہ کیسا بن کے آئے نے ہر معاملے دے اندر اور پیارے حبیب نے رہنا مہیاں کی دیا نے ہر معاملے دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور توڑی دے میری رہ پر ہی فرمائیے اور یہ ہوئی وجہ ہے امام کائنات دے زندگی دا مطالعہ کریے نا آپ دی شیرت دا مطالعہ کریے آپ دی شیرت دے اندر اصل ایت مبارکہ اے ہوئیے لقد گانا لگن فی رسول اللہ کیے اوشوہ دن عسنہ اوڈی وجہ کیے شیرت نام اپنانے داوے اور شیرت نام منانے دا نہیں جے اور شیرت نام اپنانے داوے اپنانا کیے اور میرے نبی دیاں عبادات نو اپنانا ہے اور امام کائنات نے نفلی روز رکھے نے جنابِ عالی اونا دی نشان دی کر کے اور اونا نو خیار کرنے دی کوشت کرنی ہے اور نبی پاگ نے جمعے والے دل شورہ کاف دے دلاوت کی تھی ہے اور پیارے حبیب دی نکالی اختیار کرنی ہے اور میرے مرشد و مقدوب نے اور درودِ پاگ پڑھنے دی تلقین فرمائی ہے اپنانا کیے امامیں کائنات جنابِ عالی قیام کرنے والے تاچھو دائیں تمام کرنے والے اور شاڑے واسے اپنانے والی شین گڑی ہے اچھی نبی دے پیچھے لگے اپنی شندگی نو سجدیاں نل برپور کر لئی ہے اپنی شندگی نو عبادات نل برپور کر لئی ہے اور میرا مبوب نبی اور اماریاں لوگانالپلا کرنے والے اور سادہ حق کی بندے ہیں اچھی پیغمبر نو اصل تسلیم کر کے اور امامیں کائنات دی اتبا کر لئی ہے نبی پاگ دین کا لیخ دیار کر لئی ہے آئے ذرا غور کی تھی ہے اور میری دے تو اڈی اممہ جان سجدہ خدیجت القمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب قیدو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہی بخاری دے اندر جناب عالی تفشیل واغیات موجود نے اور امامیں بخاری علی رامہ نے اور پہلیاں جڑیاں دے شام بیان کی دیا نے پہلیاں جڑیاں بخاری دے اندر روایات نے ان روایات دے اندر ایوی واغیات موجود نے اور میرے مبوب نبی دے وحیدہ اغاد ہو رہے ہوئے اور وحیدہ اغانش سے ماؤگا دے اور امامیں کائنات اپنی کفیت بدلی 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 محسوس کر رہے ہیں آپ دے طبیعت دے اندر آپ دے مداج دے اندر کچھ تبدلیاں واقع ہو جاندی ہیں اور سونے نبی دے جسم دے کب کبی تاری ہو جاندی ہے آپ پہ شانی پسینے دینا اور شراب رو جاندی ہے آپ اپنے گھر دے اندر جاندیں اور جا کے ماں جی خدی جانو مخادی وہ کے کہن دے اندر سم میں لونی سم میں لونی اور میرے گھڑ والیوں میں نو چادر اڑا دے ہو نا اور میں نو چادر دے دیو میں نو کمبل دے دیو نا امامیں کائنات لیٹ جاندیں اور والے ماں جی خدی جد کو برا اور کشن دانس دینال موتیاں دی لڑی پر ہوئی ہے نبی دی شیرت بیان کی تھی ہے اور بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے دنگ رہے ہیں اور پیغمبر دی شیرت بیان کی تھی ہے اشنا معشوص ہوند ہے اور جمیں ہیرے تے جوہرات نے اور پیغمبر دی شیرت بیان کی تھی ہے انج معشوص ہوند ہے اور جمیں موتیاں دیا لڑیاں جنابی علی میری ماں نے پروچھڑیاں نے ایمان میں کائنا شلاللہ ہم علیہی مشللم دے بارے کی گھندیاں نے کلمہ باب اللہ لا یخذیگ اللہ ابدا انگل تشل الرحیم و تحمل الگل و تقشب المعد و تقر شیف و تحمل الانوائی بلا حق کی ایمان جی خدیجہ دل گبرہ رضی اللہ تعالی نہاں گہ رہی آنے اے سونیاں پریشان نہ ہوئیے اے پیاریاں محبوبہ تقلیم محسوس نہ کیجئے سونیاں تشی تو گمراہ ہے ہی نہیں جے پیاریاں تو انہوں پریشانی تھی گیڑی لوڑے محبوبہ تشیدہ راستے تو بڑھ کے ہوئے ہو تشیدہ بڑھ گیاں ہویاں ہوں شدہ راہ دکھانے والے ہو تشیدہ پلیاں رہیاں نباہوں پکڑ کے شراطیں مستقیم تے گامدن کرنے والے ہو اور پیاریاں محبوبہ توڑی عظمت کی ہے انہاں گلتا سل الرحیم سونیاں اے توڑے چاچے توڑے عزید و اکڑے با توڑے برادری توڑے نہ لوگ خود بخود ٹوٹ جائے انہاں دی اپنی مردی ہے تشیدہ ساریاں نو پکڑ کے شینے لگان دے ہو تشیدہ شلہ رحمی اختیار کرنے والے ہو وَتَحْمِلُ الْقَلَّةِ اے پیاریاں محبوبہ تشیدہ لوگان دے بھوج اٹھانے والے ہو اے ہیں میرے نبی دے شیرت اے ہیں اپنانے والی بھانچ غور کیجئے اردہ گرد معالوں جانجئے اگر تیرے اردہ گرد اور لوگوں کوئی یدیم بچہ ہے کوئی بیوہ خاتون ہے کوئی مارا انسان ہے غریب ہے اللہ اکبر ادھی امداد کرنا ادھن المعاملت رکھنا ادھن الحسن سلو کرنا اے ہوئی میرے محبوب نبی دی شیرت امام کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ کائناہ دے لوگوں اے شیرت پیش گی تھی یہ اور آئی ادھرہ خور کر دے جانا نبی پاک دے بارے ماں جی خدیجہ کی گاریاں نے وَتَحْمِلُ الْقَلَنْ کیا اللہ، وَتَحْمِل صحیحان اور محبوب محبوب معنہ دی میں ماں نوازی کرنے والے نے می 관심 constraints یکس، توقیر کرنے والے أنا، وَتَحْمِلمآدُم وَتَحْمِلْ شیفان وَتَحْمِلًا الا نوائِ بِل حق اور میرے مرشد و مقدوم حق تے ڈٹے رہنے والے حق دے گیم رہنے والے حق دا شاہ دینے والے تکلیف ہم پرداش کر کے حق نوشینے نہ لگانے والے آئیے درا غور کر دے جانا اے ہوئی میرے نبی دی شیرتے جیشنوں اپنانے دن قرآن جنابے آ لیے تینوں دے میں نو اعلان کرتا جاری ہے تلقین کرتا جاری ہے اللہ باگ نے فرمایا لگت گانا لگم میرے مبوب نبی تونڈے میرے واس سے بہترین نمونہ بن کے آئے نے اور کیسے نمونے بن کے آئے نے اور میں نوباد یاد آگئی حضرت اتا بینی اشار راہیم اللہ اکتابی نے چلیل الگدر شہی بخاری دے اندر بہت ساریاں روایات نے کہ کیا شاب کا کتاب بان دے اندر کیا تورات انجھیل دے اندر اور پیغمبر دے تذکر موجود نے کہا نبی رحمت دے شکر خیر تورات دے اندر بھی موجود ہے ملدہ ہوئے اور ایمام ایک اینات دے شہابی کی بیان کر دے انے یہ بھی سہی بخاری دی حدیث پاہ گئے کہ تورات دے اندر نبی باغ دیاں شیفتہ ایش رہی بیان کی دیاں گئی آنے کہ میں قرآن حکیم دے اندر بیان کی دیاں گئی آنے وہ پتہ کیڑیاں شیفتہ نے اللہ باغ نے فرمایا اللہ باغ نے فرمایا میرے محبوب نبی آشان دانو شاہد دے مبشر دے ندیر بنایا میں آشان خوش غبریاں دینے والا بنایا میں آشان چاہد نمدوں دھرانے والا بنایا میں قرآن دے اندر بھی الفاظ آئے نے ایوہاں نبی یا ایوہاں نبی اینا ارش اللہ کا شاہدن و مبشرن و نظیرن آگے بھی کچھ الفاظ نے لیکن قرآن حکیم دے انفاظ سے مطابقہ توران دے اندر بھی نے اور ایتھو تک تورات دے اندر بھی ایت مبارکہ محجود ہے اور اگے تو راتے اندر کیلئے ہے نبی دے شیرت کیا ہے وحرس للعمیل انتہ عبدی ورزلی وسمیتو کل متوقل اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں اوہ محمد پیارے میرے بندے تھے میرے رسول اور لوگاں دی جنابِ علی خبرگیری کرنے والے انپڑا نو تعلیم دیاں روشنیاں دینا روشناش کرنے والے محبوب نبی کریم نے اور فرما دے گی نے تورا حد اندر الفاظ موجود نے وسمیتو کل متوقل سوڑے یا اسا توڑا نام متوقل رکھے اللہ تے توکل کرنے والے ہیں اللہ تے اعتماد کرنے والے ہیں ساڑا اعتمادی اللہ تے کمزور ہو چکی ہے نبی دی شیرت کیا ہے ہر معاملے دے اندر اللہ تے اعتماد کریے اُو دی وجہ کہ رب تو بڑھ کے کوئی شبر طاقت ہو ساگ دی بولو بولو اگر امتِ مسلمہ اور مسلم ممالک دے حکمران اپنے مالک دے شہیمانیہ دے اندر اعتماد کر لیں توقل کر لیں آج امریکہ لل کرے نہ مارے آج اسرائیل فلسطین دے اندر مسلمانہ دا خون نبہائے اسی وجہ کہ اِنہ نے اعتماد کر لے آئے یورپین ممالک دے کاش اعتماد ہوئے اس اللہ رب العزتی والجلال دے کہ جدے تے معبوب نبی نے تین سو تیرہ نال لے کے ایسا اعتماد کیتا ایسا توقل کیتا کہ رنگ دی دنیا تک اسلام دی تاریخ دا ایک سنہری باپ بن چکے آوے انہیں تو کچھ نہیں سی کوئی ایٹمی قوت نہیں سی کوئی بمباری دا نظام نہیں سی کوئی جدید اسلحہ جہے کسے نے سارتے پگڑی بن نہیں ہے تھے پیران دے اندر جتھی کوئی نہیں آئے 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 جہے کسے کوئی بہن نواز سے قمید ہے سارتے لینے واسے کبڑا کوئی نہیں اور ٹڈاندے پکھے نے معمولی غزادہ احتماع میں لیکن رب تے اعتماد اور توقل اس قدر زیادہ ہے کہ نبی پاک نے جس وقت آرڈر فرمایا کہن لگے سونیا سے شمندر دے اندر کود جاؤں آگے صحیح بخاری پڑھ کے دیکھئے یہ لفاظ نہیں ہے انساری سے آبی دے کہ سونیا سے شمندر دے اندر کود جاؤں مانگے تھوڑا آڈر ہونا چاہید ہے اور یہ درہ گوھر کر دے جانا اے ہوئی میں گدارشاد کرنا جاری ہے اور قرآن کی جاری یا لگت جانا لگم فی رسول اللہ آگے اس وقت ہوں حسن محبوب نبی کریم توڑے ورواس سے بہتر ہی نمونہ بن کے آئینے اور کیسے نمونہ بن کے آئینے اور ایسی حدیث بخاری دے اندر چڑی حدیث میں بیان کردہ جارے ہیں جیدہ تذکرہ تو راہ دے اندر بھی ہے تو راہ دے اندر بھی ہے میرے نبی دیاں شبتہ نبی دے شیرت بیان کی تھی گئی ہے اس پیار محمدی شیرت کیسے نرالی ہوئے گی ہے اللہ کی کہنے دینے وہ شمائی تو گل متوقع ہے میرے حسونیا محبوب آشان دوڑا نام متوقع رکھ دیتا میں ہے تو میرا نبی کیسا ہے ادھی شیرت کتنی نرالی ہے اہنی ایسا نمونہ نہیں بنایا اواز کی آرے یہ پیغام کی آرے اللہ یہاں بیفقدن ولا غلیظن ولا شخما بل بل اسواں کی ولا یا دواؤں سیئے یا دب سیئے ولا گیاں یا شبا اور پیغام کی مل رہے ہمیں اور معبوب نبی اوہ نے انہ دی شیرت عشرت دیئے لئی ساں بیفقدن ولا غلیظن امام کائناتی شبان بی شاف تے دل بی شاف میرے دل دے بھی سچے زبان دے بھی سچے آج امت دی کیفیت کیا ہے اللہ ماشاءاللہ زبان تو بہت کچھ کیا جائے گا لیکن اندر دی کیفیت کچھ اور ہوئے گی اور میرے معلوم نبی زبان دے بھی سچے دل دے بھی سچے بدگو نیسن بدگو یہ نبی دی شیرت ہے اور عدرت عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے کہ نبی پاک اپنی زبان تو فہش گوئی کرنے والے نیسن لَمْ يَكُنْ سَبَّابًا وَلَا فَحَاشًا پیارے حبیب اپنے زبان تو گالیاں نکالنے والے نیسن حدیث ہے کیا یہ سیرت نہیں اچھا اپنا تقیہ کلام اللہ محفوظ رکھے اور گالیاں بنا لے لوگ اٹھ دیاں پیٹھ دیاں اپنے ملاشمانوں اپنے متیتانوں گالیاں نکال دینے کوئی نہ لبے کہ اپنے جانورانوں گالیاں کٹی جانگی عشرہ ہے کہ نہیں گل گل تے گئی لوگ گالی نکال دینے میرے رسول دی شیرت کیا ہے لَمْ يَكُنْ سَبَّابًا وَلَا فَحَاشًا آپ نے کبھی زبان تو گالی نکال لی نہیں کبھی فوش کوئی کی تھی نہیں اللہ اکبر یہ ہے میں نبی دی شیرت اور اس سے بارے قرآن کیا رہی ہے لگت کا نا لگ قرآن کی گاریاں فبمار رحمت من اللہ لنطا لگم وَلَاکُنْ دَفَشًا خَلِضًا قَلْبِ لَنْفَشُ مِنْ عَوْلِكَ فَعَافُ عَلْغُمْ وَسْتَغْفِرْ لَغُمْ وَشَافِرْهُمْ فِلْ عَمْرِ فَعِدًا عَزَمْدَ فَتَغْفَقْ 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 اور دن بجن او دے اندر ادعوہ ہندہ جا رہی ہے حتیٰ کہ سوی آبا نبی پاک دے قریب بیٹھنے والے اور اس قدر رسول اللہ دے مستاق نے عابدہ شوق رہ دینے کہ گلیاں دے اندر خشبو محسوس کر دے کہ بھلا گلی دے اندر خشبو آ رہی ہے لہذا ادھر چل نکلی ہے تاکہ سونے محمد دنال ملاقات ہو جاوے ادھر چل نکلی ہے ملے نبانج نشیبا دل دین ارمی رحمد رب دینے ملے نبانج نشیبا باند جنان دے دل دیاں اکھی اور بیکھن نہیں غریبا لیشہ بفوض ولا غلید اگلی شفت کی پیغمبر نبی دی شیرت آبنو اللہ نے اس وعہ حسنہ کیوں بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیاں بدا رہاں دے اندر شورو غل نیشن کر دے کسے دے ارام نوں خراب کرنے دے کسی طور تے قائل نیشن کسے نوں تکلیف دینے دے قائل نیشن گلیاں بدا رہاں دے اندر شورو غل کرنا ہنگرے مارنے عوارگی اور لوگوں بے راہ رفیدہ شکار ہونا اے میرے نبی دی شیرت نہیں میرے نبی دی شیرت کیا ہے کہ مسجدہ آباد کی دیاں جاناں آئے 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 شاید غور کو کیجئے آج جو فرضی نمازاں دے ٹائم چوکاں تھے بیٹھ کے تاش کھیل دینے کیا اے نبی پاگنا المعبت دے دعوے دے اندر سچے نہیں چوکاں چُرائیاں دے اندر جو شیرت نوشی کر کے اردنابِ عالی معاشرے دی بیرا رفیدہ شکار ہو کے اوندیاں جاندیاں مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں گندیاں نگامہ دینال تک دینے کیا اے نبی دی شیرت عمل کر رہے ہیں لمحہ فکری آئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ عَسَانَةٌ رسول اللہ نے دیتو تک منع کیتا ہے کہ راستے ہیں دے اندر شور کرنے تو در کنار راستے ہیں دے اندر فضول بیٹھو بھی نہ اگر بیٹھنے تو راستے دا حق ادا کرو اوہ کیا ہے کہ اپنیاں نگامہ نو پست رکھو اور جڑاں گدر رہے ہیں انو امر بالمعروف تے نہیں ان المنکر کرو اچھے کامدہ حکم کرو دے بریاں کما تو رکو کیا تیرا میرا معاشرہ اس شیرت تو عاشنا ہے ازاں شیرت پڑی نہیں شیرت نبی پاک دی ایک مکمل نظام حیات پیغمبر دی شیرت ایک بہترین سوہلے اور عمدہ معاشر اور لوگوں وہ بھی تشویر ہے پیغمبر دی شیرت کیا ہے آئیے درہاں غور کر دے جاناں گران کی گھر اللہ غد کا نہ لگ فی رسول اللہ کی اس حد حسنا ہے اور ایمانی کائناہ دے بارے تو راتے اندر بھی نبی پاک دیئے شیرت بیان کی تھی جا رہی ہے اور نبی پاک برائی دا جواب برائی نل دین دے نہیں آپ دا مداشی کہ آپ برائی دا جواب برائی نل نہیں سننے جو کسے گالیاں نکالیاں نے تو جواب دے اندر رسول اللہ نے انہوں گالی نہیں نکالی جو کسے مندہ بولے ہیں پیارے مرشد و مخدوم نے اپنی عمل ایسی شیرت پیاری سنہری شیرت دا جنابی علی مظاہرہ فرمایا ہے کہ جیڑا گالیاں نکال رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں میرے محبوب نبی ادواز سے ہدایت دیاں دعا ماں فرما رہے ہیں آپ دا مداشی آپ دی عمل شیرت کیسے عادی شان ہے اور قرآن کی کیا رہے ہیں لگت گاہ نہ لگ ہیں تھی رسول اللہ یہ اس وقت حسنا اور نبی پاہل نے در گدر دا مال پیدا فرمایا ہے اور آئیترہ غورگر دے جانا مصدرگ لیل آگم دے اندری گریوایاں دے ایک چھائے ایک تابی آجان دے اور نبی پاک دی سو جائے مو ترمان سیدہ تیبا ام المومنین خدی جدل ام المومنین آئشہ شدیقا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھولا جاندہ ہے اور آگے کی گیندے نے مصدرگ لیل آگم دے اندر روایت ہے شئی سند دے نال شابت ہے فرما دے نے آگے امہ جان نبی دے اخلاق دے بارے دس سے آجے اخلاق شیرت نوں کیا جاندہ ہے اخلاق فقط زبان دے مٹھاس دا نام نہیں بلکہ مکمل کردار دا نام ہے مکمل شیرت دا نام ہے شیخ الاسلام علامہ ابن دیمیہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اہل علم دے اقوال پڑھ کے دیکھئے اخلاق جمعی آدات و قیفیات دا نام ہے زندگی دے طور طریقیاں دا نام ہے اور اے ہوئی طور طریقے کسے شخصیت کی شیرت کہلان دے نے اور میرے نبی کی شیرت ایسی آلی شان ہے اگر کوئی گمراہ پڑے ہدایت یافتہ بن جائے اگر کوئی بے حیاء پڑے حیاء دار بن جائے اگر کوئی مشرک پڑے اور جنابی آلی آلہ درجے دا مواخت بن جائے اگر کوئی بد کردار پڑے اے اخلاق دا اے علم بردان بن جائے نبی دی شیرت اے کیسی آلی شان ہے اگر کوئی راستے تو بڑھ گیا ہویا اے نمبر دی شیرت نو اپنا لے تو اے قیامت دے دن جنت الفردہ اور سوارس بن جائے ام المومنین دے کول آکے کہن لگے ماں جی نبی پاک دی شیرت دا سیاجے اگر آکھ دا سیاجے کیئے ماں جان کہنے لگیاں تابی شاگیر دن مخابی ہوگے کیا تو رابطہ قرآن نہیں پڑے ہیں آئے 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 روان دے لو تو پڑے ہیں ماں جی نے سورہ مومنین دیاں اپتدہ ہی دس اہتاں پڑیاں سورہ مومنین دیاں اپتدہ ہی دس اہتاں پڑھ کے آکھے آ آ میرے نبی دی شیرتی اوکیڑی اہتاں نے سناوا اللہ باگ نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا دسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المومنون اللہ دینہ ہم فی صلاتهم خاشون واللہ دینہ ہم عن اللہ بمعرشون واللہ دینہ ہم لزگاہ طفائلون واللہ دینہ ہم لفروچہم عافشون اللہ علاہ اشواجہم اوما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین فمن ابتدہ وراء ذالکہ فاللہ اگہم العطول واللہ دینہ ہم لی اماناتہم و اہدہم راؤول واللہ دینہ ہم علا شلواتہم یعافتون اولاکہ ہم الوارشون اللہ دینہ یرشون الفردوشہ ہم فی اللہ خالدون اللہ ماجی نے اے دس اعتاں پڑیاں مصطدر کے لئے لحاکم دے اندر تفصیلی روایتیں کہن لگیاں اے پڑھ لائے اے میرے نبی دی شیرتی اے میرے نبی دا اخلاقی اللہ نے کامیاب مومنہ دے اوصاف حمیدہ بیان کیتے ہیں کہ پہلی صفتے بے کہ نمازی تو پکے نے پر نمازہ دے اندر خشو خضو کر دے کہ میرے نبی دی شیرت کی اسی نماز پڑھ دے اور اس قدر اللہ نے راب دے اندر اندے اس قدر اللہ نے راب دے اندر اندے اوادہ اشرا دیاں دیاں سینے تو جو میں چلے تھے ہنڈیا پر یبل دیئے اللہ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُغْرِسُونَ جو میں ذکر کر چکے ہیں نہ آپ فہشگوئی کرن نہ گالی نکالن کیا مطلب لغویات تو فضولیات تو چُغلیاں تو غیبتاں تو بہدان بانسی تو اعدام تراشی تو فہشگوئی تو ہر قسم دے عیوب و نقاش تو اور ہر قسم دے بہودہ مجاک تو میرے معبوب نگی دی شخصیت بالکل صاف ستری اور مبرراسی آج مسلمان دیاں جڑیاں مجالس نے انہ دے اندر فہشگوئی رہ گئی انہ دے اندر استحضار رہ گیا نها اللہ ذی یاد ختم ہو گئی اللہ ذی یاد ختم ہو گئی اللہ ماشاء اللہ کتنے ایک لوگ نے جدے روزانہ درود پاک پڑھ دے ہوں گے کتنے ایک لوگ نے جدے روزانہ میلے اشتغفار کر دے ہوں گے کتنے ایک لوگ نے جدے روزانہ ربدی تشبیح پڑھ کے سبعان اللہ الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ litihi اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُفَّتَ إِلَّا بِاللَّا ایک قلمیں پڑھ دے ہونگے إِلَّا قَلِيل تھوڑے نظر ہونگے سارا سارا دن زبان چل دیئے بغیر مقصد تو قبر دے اندر جا کے ادھا کوئی عجر نہیں ملنا کہ امران خان انہوں سچیاں کیتا کہ نواز شلیف انہوں سچیاں کیتا یا کسے ملک دے اور ادارے انہوں سچیاں کیتا ادھا کوئی عجر نہیں ملنا تے جی زبان سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا 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 اللَّهُ وَاللَّهُ اَقْبَرَ پڑھ لیں گا میرے سونے رسول نے آکھے آئے تیرے گناہ اینجی ٹڑھنگے جمیں سکے درخت پتے چڑھ لینے سارا سارا دن چوگلیاں تے غیبتاں تے ایک دوجہ تے تفسرے تے فضولیات تے اندر آپ نے قیمتی سرمایاں حیات نو برباد کرنے والوں اِنہ چیزہ دہا کوئی عجر و ثواب نہیں گے عجر ملے گا جس وقت استغفار کریں گا جس وقت استغفار کریں گا استغفر اللہ اول نبیتی شیرت عمل کریں گا پیغمبر نے فرمایا ہے میں دن دے اندر سو بری استغفار کرنا رب قلع محفی اماننا اللہ اکبر والذینہم عن اللغو معرزون والذینہم لزکاة فاعلون اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے والذینہم لبروجہم حافظون اللہ علا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین بدکاریاں تو بچنے والے بے راہ روی تو بچنے والے بے خیائی تو بچنے والے سنہ کاری تو بچنے والے اے میرے معلوم نبیتی شیرت تجربہ ہے والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون امانتہ دی پبندی کرنے والے اکھا میرے رب نے امانت دیتی ہیں کانو میرے سونے اللہ نے تینوں منوں امانت دیتے ہیں زبان رب دی طرفوں امانتیں ایسوا سے تھی نہیں کہ ایسی فضولیات دے اندر انا امانتہ نو شرف کریے قیامت دے دن رب نے پوچھنا ہے حساب لانا ہے اور میرے نبی دی شیرت کیا ہے آپ نے انا امانتہ دے اندر خیانت کی تھی وادیاں دی پاسداری کی تھی نمازان دی پبندی کی تھی اللہ نے یہ کہا اے لوگ جنت الفردوس نے وارس نے ماجی ایشا دا مقصد کیا ہے اے جنیاں شفتاں اہل امان دیاں بیان کی تھی ہیں گئیاں نے سب تو پیلے ان شفتاں دے عامل ساڑھے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ عَاسَنَا مَعْبُوب نَبِي توڑے اور میرے باستے بہترین اور رمدہ ترین نمونہ بن کے آئینے اللہ شاہ نو اس نمونے دے عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے نبی رحمت دی شیرت تجبانو شہیبانیاں دے اندر اپنانے دی توفیق اطاف فرمائے آخر ہُدعبانا اَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بھئی ماشاءاللہ جسنا ہر جمعہ خود بے دے